السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت صلاح بن عشیم عدوی رحمت اللہ تعالی عبادت گزاروں میں سے ایک عبادت گزار اور شہ سواروں سے یعنی گھوڑ سواروں میں سے ایک شاہ سوار تھے جب اندھیرہ چھا جاتا لوگ آرام کر رہے ہوتے تو یہ اڑتے جی لگا کر وضو کرتے پھر ایک کونے میں اس خاموش اور پرسکون محول کا فیدہ اٹھاتے ہوئے دنیا اور اس کی چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے عبادت کے دوران ان کے دل پر اللہ تعالی کی محبت کا ایک خاص اثر ہونے لگتا اور دنیا میں اللہ تعالی کی نشانیاں ان کی آنکھوں کے سامنے زہر ہو جاتی آپ صبح و صادق کے وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے اور تلاوت بڑی سوریلی اور دل لبھانے والی آواز میں کرتے جس سے پورے محول میں سناٹا تاری ہو جاتا قرآن مجید کی تلاوت سے ان کے دل پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی اور لذت و مٹھاس کا ایک گہرہ احساس ہوتا عقل و سمجھ خوفِ الہی کی وجہ سے متاثر ہو جاتی اور قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کے جسم پر ایک ایسا لرزہ تاری ہو جاتا جس سے دل پر بہت اثر ہونے لگتا حضرت صلی بن عشیم رحمت اللہ تعالی اس عبادت میں کبھی کتائی ہی نہیں کرتے تھے سفر ہو یا کسی جگہ ٹھہراؤ کام ہو یا فراغت وہ اپنے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دیتے حضرت جعفر بن زید رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم لشکر اسلام یعنی اسلام کی فوج کے ساتھ افغانستان کے در الحکومت قابل کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے اس لشکر میں صلی بن عشیم بھی تھے جب رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیل گیا تو لشکر پڑاؤ کی غر سے رک گیا سب نے کھانا کھایا اور نماز عشاء ادا کی پھر سب اپنے اپنے سفر کے سامان کے نزدیک آرام کے لیے لیٹ گئے میں نے دیکھا کہ صلی بن عشیم اپنے سامان کے پاس جا کر لیٹ گئے میں نے اپنے دل میں کہا لوگوں میں جو ان کی عبادت اور خصوصاً رات کی عبادت کا چرچہ ہے وہ کہاں گیا لوگ تو کہتے تھے کہ یہ عبادت کے دوران اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں میں ورم درد پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی قسم آج میں رات بھر انہیں دیکھوں گا کہ ان کا معمول آخر کیا ہے میں دیکھتا رہا جب لشکر کے تمام لوگ گہری نین سو گئے تو یہ چپکے سے اٹھے رات کے اندھیرے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے لشکر سے دور ایک گھنے جنگل کا رخ کیا میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے ہو گیا وہ درختوں کے غول میں داخل ہوئے گھاس اور جھاڑیوں نے اپنا سبز دامن ہر طرف پھیلا رکھا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سدیوں سے کسی انسان کا یہاں سے گزرنا ہوا ہو وہ درختوں کے اس گھنے جنگل کے ایک خوفناک اور ڈراؤنے محول میں قبلہ رخ ہو کر دنیا سے بے توجہ ہو کر نماز میں مصروف ہو گئے میں نے دور سے دیکھا ان کا چہرہ چمک رہا ہے جسمانی آزا پرسکون ہے دل مطمئن ہے گویا کہ وہ اس خوفناک محول کو پسند کرتے ہیں انہیں اس دوری اور تنہائی میں قرب کا احساس ہو رہا ہے اور ایسی نہایت سخت تاریکی میں روشنی کی جھلک دکھائی دے رہی ہے میں اچانک یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا کہ جنگل کے مشرقی جانب سے ایک شیر چلا آ رہا ہے میں گھبرار سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور اس سے بچنے کی خاطر ایک اونچے درخت پر چڑ گیا شیر صلاہ بن عصیم کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ پوری توجہ سے اپنی نماز بھی مشغول ہیں صرف چند قدموں کا فاصلہ ہے اللہ کی قسم انہوں نے شیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا نہ اس کی پرواہ کی جب آپ سجدے میں گئے تو میں نے کہا اب شیر ان پر حملہ کر دے گا جب آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے تو شیر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا گویا کہ وہ آپ کو غور سے دیکھ رہا ہے جب آپ نے سلام پھیرا تو بڑے سکون سے شیر کی طرف دیکھا اور چند کالی مات پڑے جو مجھے سنائی نہ دیئے شیر اسی وقت بڑے آرام سے پلٹ کر اسی طرف چلا گیا یہاں سے آیا تھا میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا جب صبح صادق ہوئی وہ اٹھے اور فرض نماز ادا کی پھر انہوں نے اللہ تعالی کی تعریف ایسے دل میں اثر پیدا کر دینے والے انداز میں بیان کی کہ میں نے اس سے پہلے کسی کو بھی اس انداز میں تعریف کرتے ہوئے سنا نہیں تھا انہوں نے یوں دعا کی اللہمہ انی اسعالوکا ان تجیرنی من النار الہی مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا الہی کیا مجھ جیسا خطاکار بندہ بھی آپ سے جنت کا سوال کرنے کی جرت کر سکتا ہے یہ بات وہ بار بار دہرانے لگے یہاں تک کہ خود بھی رو پڑے اور مجھے بھی رولا ڈالا پھر لشکر کی طرف واپس لوٹ آئے اور کسی کو رات بھر اپنی غیر حاضری کا پتہ بھی نہ چلنے دیا وہ قوم کے سامنے اس طرح تازہ دم زہر ہوئے جیسے رات انہوں نے اپنے بستر پر گزاری ہو میں بھی کچھ دیر بعد ان کے نقشے قدم پر پیچھے پیچھے چلتا ہوا واپس آیا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رات بھر جاگتے رہنے اور شیر کے خوف و حراس کی وجہ سے میرا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا عزیز صلی اللہ بن عشیم رحمت اللہ تعالی واضح نصیت کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے آپ کے بیان کا انداز حکمت اور دنائی اور مٹھا سے بھرا ہوتا جس سے سننے والوں کے دل بھی نرم ہو جاتے اور طبیتوں میں اثر پیدا ہو جاتا بعض اوقات تنہائی کی غلص عبادت کے لیے بسرہ کے قریبی جنگل کا روح کرتے تو نوجوانوں کے گروہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا آپ دیکھتے کہ نوجوان کھیل کود اور ہنسی مزاک میں مشغول ہیں آپ انہیں محبت بھرے انداز میں سلام کرتے اور بڑی نرمی سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے کہتے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک قوم اگر کسی بڑے مقصد کے لیے سفر اختیار کرے لیکن وہ راستے میں دن بھر کھیل کود میں مشغول ہو جائے اور رات کو آرام کے لیے سوئی رہے کیا یہ قوم کبھی اپنی منزل تک پہنچ سکے گی اس بات کو آپ بار بار دہراتے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اسی طرح راستے میں نوجوانوں سے ملاقات ہوئی وہ کھیل میں مشغول تھے آپ نے ان سے پھر یہی سوال پوچھا تو ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا اللہ کی قسم جس قوم کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں اس سے مراد ہم ہیں ہم ہی تو وہ ہیں جو دن بھر کھیلتے ہیں اور رات کو سوتے رہتے ہیں چنانچہ وہ نوجوان دوستوں کو چھوڑ کر حرسلہ بن عصیب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے لگا اور مرتے دم تک اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا حضرت صلیب بن عصیب رحمت اللہ تعالیٰ مجہد کے روپ میں حضرت صلیب بن عصیب رحمت اللہ تعالیٰ خوفِ الہی کے عادی سچے دل سے توبہ کرنے والے عبادت گزار راتوں کو جاگنے والے اور دنیا سے بے رغتی رکھنے والے ہی نہ تھے بلکہ وہ شاہ سوار طاقتور بہادر اور نادر مجید بھی تھے جنگ کے میدانوں نے ان جیسے بہادر طاقتور مضبوط عظم والے کم ہی دیکھے ہوں گے ہر مسلمان جرنل کا دلی شوق ہوتا کہ یہ اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کی بہادری اور تجربہ کاری کے ذریعے کام یا بھی حاصل کی جائے حضرت جعفر بن زید رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر کافروں سے لڑائی کے لیے روانہ ہوئے ہمارے ساتھ صلیٰ بن عصیب رحمت اللہ تعالی اور حشام بن عامر رحمت اللہ تعالی عنہما بھی تھے جب ہم دشمن کے مقابل ہوئے تو حضرت صلیٰ رحمت اللہ تعالی اور ان کے ساتھی لشکر اسلام کے صفوں سے الگ ہو کر دشمن کی صفوں کو نیزوں اور تلواروں سے چیرتے ہوئے دشمن کی فوج کے سب سے اگلے دستے پر حملہ آور ہوئے دشمن کے ایک جرنیل نے دوسروں سے کہا لشکر اسلام کے صرف دو آدمیوں نے ہمیں مسئیبت میں مبتلا کر دیا ہے اگر یہ سب ہی ایک ساتھ ہم پر حملہ آور ہو جاتے تو ہمارا کیا بنتا میری مانو تو مسلمانوں کی اطاعت فرما برداری اختیار کر لو اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے بیٹے کو نصیح حضرت صلیٰ بن عصیم رحمت اللہ تعالی لشکر اسلام کے ساتھ ماں ورا ان نہر کے علاقہ جات کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تھا جب مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آپس میں ٹکرائے اور جنگ شروع ہوئی تو عرض صلیٰ رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آگے بڑھو اللہ کے دشمنوں سے آخری دم تک جہاد کرو اللہ کے پاس رکھی ہوئی آمانت کبھی زائع نہیں ہوتی باپ کی بات سن کر نوجوان بیٹا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح تیزی سے لپکا جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے وہ مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا یہ منظر دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی بھی آگے بڑھے دشمن پر زبر دس حملہ کیا اور لڑتے لڑتے آخر کار یہ بھی اپنے بیٹے کے قریب شہید ہو کر گر پڑے حضرت صلی اللہ تعالی کی شہادت جب ان کی شہادت کی خبر بسرہ پہنچی تو خواتین افسوس کرنے کے لیے حضرت معزہ عدویہ رحمت اللہ تعالی جو کہ ان کی بیوی تھی ان کے پاس آئی جن کے خامد اور بیٹا دونوں شہید ہو چکے تھے آپ نے آنے والی تمام خواتین سے کہا اگر آپ مجھے مبارک بات دینے کے لیے آئی ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اگر آپ اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو آپ واپس جا سکتی ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے تو دوستو اللہ ان مبارک چہروں کو ترو تازہ رکھے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے تاریخ انسانیت میں بلا شبہ یہ گھرانہ تقوی اور پاکیزگی کے آلہ میار پر فیض تھا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اس طرح کے مستند واقعات دوستو یہ تمام واقعات مستند ہیں آپ ان کی سند کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں تو کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں ایسے تمام مستند واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر